بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور جنابے والا آپ لوگ جو پہلی دفعہ یہ لیکچر سن رہے ہیں ویلکم آن بورٹ اور جو لوگ پہلے سے اردو ایٹی اکیڈمی کے ساتھ ہیں تو ویلکم بیک اور آج ہم لوگ ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں ویچ اس کال سی سی این سیکیورٹی اور مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ اسے کے اندر ہیں کیونکہ یہ سیٹیفکیشن نے ووٹنگ کے اندر اگر فرس پوزیشن حاصل کی تھی مگر کچھ انٹرنل ایشیوز کی وجہ سے ہمیں سی سی این پی پہلے سٹارٹ کرنا پڑا اس لیے سی سی این سیکیورٹی تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا اور دس سیکیورٹی واس می پرسنل ایکسپرٹیز فیلڈ اف ایکسپرٹیز می پرسنل لائن اف ایکسپرٹیز ٹھیک ہے کہ بھئی میں خود چاہتا تھا یہ سی سی این سیکیورٹی پڑھانا اس لیے اس کو تھوڑا سا مجھے ڈیلے کرنا پڑا اور ایک بات آپ لوگوں کو یہ پتاتا چلوں کہ ایک مہینے تقرف لی ایک مہینے کے ٹائم سپین کے اندر جب تک میں سی سی این پی سوچنگ نہیں ختم کر لیتا تو اس کے لیکچر سوڑے جوں سے ہیں وہ فریکوینٹلی نہیں آ رہے ہوں گے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا مگر وانس آم ڈان ویڈا سی سی این پی دن ویویل بھی آل بھی ٹوٹلی فوکسنگ اور سی سی این سیکیورٹی سیکیورٹی اس مائی لائن اف ایکسپرٹی آئی لیو برید سلیپ ایٹ سیکیورٹی ٹھیک ہے تو میرے خیال میں آپ لوگ کوئی سی سیڈیسپیکشن ہو جانی چاہیے تو سی سی این پی سیکیورٹی کے اندر میں آپ کو کچھ بہت سارے بونس بونس لیکچرز دوں گا ٹھیک ہے میری کوشش ہوگی کہ ہم جب سی سی این پی سیکیورٹی شروع کریں تو ہم اس کے اندر کسی چیز کی بیسک نا پڑے کیونکہ ہم نے سی سی این سیکیورٹی کو بہت ڈیٹیل میں بڑھا ہوگا سی سی این سیکیورٹی کے بہت سارے لیکچرز بنیں گے ٹھیک ہے اور میں کوشش کروں گا کہ لیکچرز جو سے لیندھی نہ ہو چھوٹے لیکچرز ہوں مگر ہر ٹاپک ہم بہت ڈیٹیل سے بہت تسلی سے دیکھیں گے میں اس سیکیورٹیفکیشن کو رش نہیں کروں گا میں بہت آرام سکون سے بناؤں گا اس سیکیورٹیفکیشن کو مگر that should be the top class سیکیورٹیفکیشن سیریز on urdu it academy ٹھیک ہے just سیکیورٹیفکیشن level okay میں کسی کو چیلنج نہیں کر رہا اپنی باقی ٹیم جانسی ہے are really doing a brilliant job but میری میری آج تک جتنے لیکچرز ہوں گے اس میں یہ best best top class سیریز ہوگی because this is my line of expertise میں میں خود سیکیورٹی میں کام کرتا ہوں so introduction to ccna security جس طرح ہمیں پتا ہے کہ یہ ccna level کے پیپر ہے مگر اس جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ccna کے اندر جس طرح آپ لوگ کے پاس design ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس security ہے اسی طرح وائس ہے اور باقی جو certification level ہے مگر ان سب کا جو knowledge base ہے وہ ccna ہے اگر کوئی آپ سے generic ccna کی بات کر رہا ہوتا تو understood ہوتا ہے routing and switching so میں آپ لوگ جتنے لوگ ccna security پڑھ رہے ہیں i would suggest کہ آپ لوگ جو سے آپ لوگ جو سے ccna routing and switching at least پڑھیں exam کے point of view سے کیا prerequisite ہے اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے exam کا نمبر جو سے ہے وہ چھ سو چالیس پانچھو چھوون اسکس 4554 and exam name is called iins iins بہت زیادہ لوگ بولتے implementing cisco ios network security ٹھیک ہے implementing implementing cisco implementing cisco ios network security ٹھیک ہے iins ہو گیا ٹھیک ہے so اس certification کو ہم پڑھیں گے اور آپ میں سے جو لوگ security کو as a final field بنانا چاہتے ہیں i would suggest them to go for this certification اور کچھ لوگوں کے question you receive ہوتے ہیں کہ ہم ccna security پڑھ لے میں security کی field میں جانا چاہتے ہو security is a very massive field specifically kis type of security کے اندر جانا چاہتے ٹھیک ہے اور اب جب تک آپ لوگ خود job کے اندر رہی ہے تو i want suggest you to pick one specific field until unless job کے اندر چلے جائے اور آپ دیکھیں کہ ہاں بھئی مجھے اس field کے اندر opportunity مل رہی ہے میرا اس field کے اندر interest بن رہا تو اس سے پہلے پہلے میں آپ لوگ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا generic رکھے تاکہ آپ کے پاس flexibility to move around سو آگے چلتے ہیں یہ banner تھا یہ بلکہ میں عبداللہ سے پوچھ رہا تھا یہ کیا ہے عبداللہ نے جو اس کی interpretation کی کہ یہ world ہے اور یہ اس world کو lock لگایا ہے میرے خیال میں lock اس لیے لگتا ہے کہ ہم اس چیز کو secure کرنا چاہتے ہیں very brilliant banner designed by تنویر عالم تنویر نے یہ banner design کر کے دیا ہے ہمیں اور it looks good ٹھیک ہے اور اس کے اگر آپ یہ اس url کے اوپر جائیں تو اس url پہ ccna security کی basic information پڑھی ہے اس basic information میں جو سب سے important information ہے اس free requisite کے اگر آپ نے ccna security کا exam attempt کرنا ہے جو یہ exam number ہے تو آپ کو any valid ccnt certification minimum چاہیے ٹھیک ہے آپ نے ccna r routing switching کیا ہے تو الیدہ بات ہے cci کیا ہے تو پھر تو سونے پہ سوا گیا مگر آپ نے minimum آپ کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے ccnt جو کیا ہے ہماری icnd1 ٹھیک ہے اور آپ کو پتا icnd1 کے lectures ہماری url do it academy کی website پہ پڑھے ہیں ہیں you can go through them pass the exam then you can sit in ccna security exam آپ ccna security exam میں پہلے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور paper pass کر سکتے ہیں مگر آپ کو certificate نہیں آئے گا جب تک آپ نے ccnt یا icnd1 exam کا paper نہیں دیا ہوگا تو میں آپ لوگوں کو generally آپ لوگوں کو suggest کرتے ہو ccna routing switching کریں اس کے بعد ccna security کر لیں کیونکہ آپ پھر ccnp security کرنا چاہیے تو آپ کے پاس ccna security ہونا لازمی ہے یہ recent changes کی ہیں اس اس کو نے ٹھیک ہے کیونکہ اب وہ ccna security level کے اندر جو سا ہے نا بہت to the to the point وہ technology پڑھاتی ہے اس لیے پہلے یہ تھا کہ آپ نے ccna routing switching کی آپ security بھی پڑھ سکتے یہ بھی کر سکتے یہ بھی کرتے اب انہوں نے نکال دیا ہے ٹھیک ہے جس طرح ابھی آپ نے recently ccna دیکھا اس کے اندر سے انہوں نے wireless trip out کر دی انہوں نے کہا اب ہم wireless نہیں پڑھائیں گے جس نے wireless کی فیلڈ ڈاپ کرنی اس نے ccna wireless پڑھے اور پھر اس کے بعد ccnp wireless پڑھے تو وہ associate level پہ up to the point رکھا ہوا ان لوگوں نے کہ ہر چیز ہر چیز کا knowledge ہر ہر ایک specific field کا knowledge ہونا چاہیے تو ccna security just talk about security don't expect me to teach you routing and switching or ip subnetting ip subnetting ccna security نہیں پڑھائی گی اس لیے اس نے کہا ccnt ہونا چاہیے آپ کے پاس کیونکہ icnd1 میں ہم نے ہم نے subnetting basic routing basic switching پڑھی دیا آگے چلتے ہیں what to follow بہت سارے لوگ question کرتے ہیں کیا چیز follow کیجائے تو جی جناب میں جس طرح آپ لوگوں کو پہلے بتائے کہ میں official Cisco کی book اگر کوئی بھی میں certification بتاتا ہوں i always follow the official book to official book 640 554 exam number ہے میرے خیال میں یہی exam number میں نے main slide پہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہی exam number ہے اور آپ کو یہ book لینی پڑے گی ٹھیک ہے آپ Cisco press کی website سے بائے کر سکتے ہیں جہاں سے بھی بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ جہاں جس جس country's کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے best resources کہاں سے آپ یہ چیز خرید سکتے ہیں جیسے copyright material please don't ask kurdu it can me to provide you we don't provide any copyright materials اچھا اب جب میں یہ slide بنا رہا تھا actually اب یہ fortunately unfortunately آپ لوگوں کو پتہ نہیں یہ idea ہے یہ character کیا ہے تو میں actually اس لئے ccna security کی slide بنا رہا تھا مگر اسے ایک ہفتہ پہلے نام security conference میں گیا ہوا تھا تو میرے کیا میں جب میں نے اس slides بنا کے فارغ ہوا تو میرے ذہن میں وہ conference بیٹھی ہوئی تھی تو اس لئے میں نے بہت ساری چیزیں جانسین ہے ایسی ڈال دی جو ccna security سے related نہیں ہے but they are a part of security ٹھیک ہے کہ security important کیوں why to do ccna security ٹھیک ہے آج سے آج سے دس سال پہلے nobody was worried about ccna security everybody use telnet ٹھیک ہے سب telnet use کرتے تھے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے اب جو ان سے ہم لوگ telnet کے خلاف ہم cdp کے خلاف ہم ftp کے خلاف ہم کہتے ہیں sftp ہونا چاہیے نئی internet browsing کو block کرنا چاہیے ہم facebook کے اوپر games نہیں کھیل لیں دیتے اور bla 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 ٹھیک ہے تو جناب آپ لوگ کو آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے security groups جو ان سے ہیں across the world آتے ہیں hacking groups آتے ہیں اور وہ کچھ کارنامے کرتے ہیں اور پھر گائب ہو گئے ٹھیک ہے اس انہی group کے اندر ایک جو بہت famous group twenty eleven کے اندر آیا was called lul sec i think that's that's the right spelling for that تو یہ group lul sec یہ جو ہے bunch of people تھے اور یہ جو ان سے نا ایک مزاک کے لیے مزاک اور ہنسی کے لیے جو ان سے یہ hacking کرتے تھے ٹھیک ہے اور actually یہ group جو ان سے ہے roughly میڈیا کے اوپر صرف پچاس دے 50 days ٹھیک ہے اگر آپ google کریں 50 days of lul sec آپ کو مت پتہ چاہ جائے گا انہوں ہائی پروفائل اٹیکس کی ہے ٹھیک ہے ان کے ہائی پروفائل اٹیکس کافی سارے تھے جس میں fox ڈاٹ کوم تھا cia تھی اس کے بعد انہوں نے سونی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات نہیں تھے انہوں نے سونی پہ بڑا تنگ کیا سونی کے کافی اکاؤنٹس hack کیے انہوں نے لینکڈین کو hack کیا تو یہ is a group of character اور ان کا جو سا ہے یہ یہ sort of ان کا logo sort of thing تھا یعنی ان کی جو picture تھی وہ یہ تھی یہ میرے خیال میں کوئی character تھا 1980s کی فلموں کا کوئی funny character تھا anyway تو یہ لل سا ایک security group تھا ایک hackers group تھا جنہوں نے جو سا ہے دنیا کے اندر جو سا ہے بڑا بڑا problems create کی ٹھیک ہے اور انہوں نے وہ یہ ایسے نہیں تھے کہ جو دو چار attacks کی اور واپس چلے گئے یہ رفلی پچاس دنوں تک active رہے around 50 days رفلی دو مہینے انہوں نے بہت بڑے بڑے attacks create کی اور ان کا ان کا ان کے ایک جو سا ہے important attack یہ تھا کہ انہوں نے سونی کا بتایا اس طریق کو ہم تمہارے جو سا یہ فلان specific network کو hack کریں گے and they did it ٹھیک ہے یہ play stations اور یہ وہ سونی نے اس دوران CIA کو involve کی انہوں نے اگلے دن CIA کے کچھ contractors کے اوپر attack کیا تو انہوں کافی high profile attacks کی ہے تو دنیا کے بہت ساری جو security agencies تھی ان کے پیچھے تھی کہ to find out what they are up to اور یہ کیسے سے لوگ ہیں کون لوگ ہیں ٹھیک ہے تو ان کے یہ تین چار attacks کی جو سی ہیں میں نے highlights ڈالی میں ہے کہ میں ٹوئنٹی 11 کو fox.com کا انہوں نے profile leak کیا اور تہتر ازار جو ان سے ایکس فیکٹر یو ایس کا ٹیسٹنٹس تھے ان کی ڈیٹیلز دے دی سونی play station کو hack کیا سونی music کو hack کیا انہوں نے پھر جون تھرٹین کے جون تھرٹین کے اندر یو ایس گورنمنٹ کی ویب سائٹ کو ان کو ان کے جو سے پاسورڈ جو تھے یوزرز کے وہ release کر دیئے ٹھیک ہے پین پیسٹ ویب سائٹ کے اوپر پھر انہیں سونی نے جب وہ CIA کو involve کیا تو انہوں نے سونی کا play station network اور پھر linkedin اور پھر بہت ساری لمبی اس long list ٹھیک ہے تو بہت بڑا مسئلہ رہا ٹھیک ہے تو بہت pronounce it یہ یہ یوکے کے اندر ایک لڑکا تھا جس نے was a part of that group یہ اکیلا آدمی نہیں تھا مگر اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے مگر end result کیا کہ black hat hackers تھے illegal activities میں involved تھے so last sec hacktivist hacktivist ان لوگوں کو کہتے پلٹ گلٹی ٹو سائبر اٹیک اور انہیں سونی ان این آئی ٹھیک ہے اور ان لوگوں کو سزا ہوئی اس میں کافی سارے لوگ تھے ٹھیک ہے اور ان کو رفلی دس سال کی سزا ہوئی اور اس کے ساتھ پھر چار سال additional ہوتی ہے depending upon کہ جس country کے اندر ہیں وہاں کا legal law کیا کہتا ہے مگر دس سال آپ کو technology سے disconnected رکھا جاتا ہے پھر چار سال آپ کو supervision کے ساتھ دنیا میں پھر نے دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیتے ہیں so the point to say here آپ لوگوں کو بتانے کہ یہ نہیں کہ آپ hacker بن جائیں ٹھیک ہے but point to say don't do anything bad but there are bad people out there اور آپ نے ایزا نیٹورک سیکیورٹی انجینئر یا نیٹورک سیکیورٹی پروفیشنل آپ کا کام ہے asset کو secure رکھنا اور ان کو ایسے کنفیگر کرنا کہ بھئی it's not easy to hack into ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کر بھی لوگیں کوئی کر بھی لے گا اس چیز کو hack it's very hard اگر آپ high profile activities ایسی involve کرتے ہیں you see the result کہ بھئی آگے پھر آپ کے ساتھ ہوتا کیا ٹھیک ہے تو انہوں نے فن کے لیے کیا مگر وہ فن جونسا تھوڑا سا مہنگا پڑ گیا انہیں so try to avoid these type of activities مگر ہم لوگ جونسا ccna security کے اندر دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کو اپنے نیٹورک کو کیسے secure کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لوگ cryptographies pki infrastructures کے بات کریں گے ہم لوگ کافی ڈیٹیل کے اندر جائیں گے ٹھیک ہے جتنی بک نے ڈیٹیل دیا ہے i would try my level best to go more than that ٹھیک ہے شاید آپ میں سے کچھ لوگ boring ہو جائے اور وہ cc security کو بالکل ہی چھوڑ دیں کیونکہ بظاہر یہ بہت attempting لگتی ہے مگر security is an ever evolving process واؤ اپنے نیٹورک کو as a castle بنانے کے لیے آپ کو بہت ساری جگہ پہ بہت اچھی security configurations کرنے پڑتی ہیں Cisco extended کی ذکر کرتی ہے is called nfp nfp آپ میں سے جو security میں ہوں نے بتا ہوگا network foundation protection ٹھیک ہے اور اس کے بعد network mitigation کہ ہم نے network کو mitigate کیسے کرنا ہے against the threats اگر ہمارے پاس ایک specific network ہے layer 4 layer 7 کہاں پہ لگانا ہے host based intrusion prevention کیسے کرنی ہے normally hacker doesn't go for کہ بھائی آپ کا بہت most secure server کو hack کرے گا وہ دیکھے گا کہ آپ کے network کے اندر کوئی ایسی machine یا کوئی ایک ایسی device پڑی ہوئی ہے جس کو آپ نے نیٹورک پہ plug-din چھوڑ دیا اور اس پہ windows xp جو انسی ہے چل رہی ہے اور آپ نے 2007 سے اس کے اوپر یا 2008 سے آپ نے اس کے اوپر جو انسا ہے patch ہی نہیں install کیا تو وہ ان پیسٹ مشین ہے تو وہ وہاں سے اپنا اٹیک پیوٹ کرے گا اور پھر اس کے بعد باقی نیٹورک کے اوپر move on کرے گا تو normally نیٹورک کا جو security کا process ہے اس کو جو انسا ہے analyze اور سارے وہ processes ملا کہ analyze evaluate اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ patch پوچھ کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ سرکل میں perform ہوتا ہے یعنی اس ever evolving process کہ آپ اس کو analyze کرتے ہو تیسٹ کرتے ہو perform کرتے ہو اور اس کے بعد پھر اس کو patch کرتے ہو اور پھر دوبارہ test کرتے ہو پھر اس کے بعد analysis کے process میں دوبارہ چلتے ہو کیونکہ it's like a 360 degrees ٹھیک ہے آپ کا یہ 24 by 7 اور 365 days جو سا year یہ process چلتا رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ اپنے network کو secure کر دے اس کے بعد کہ yeah we are done آپ کا network جو security process is ever evolving process کیونکہ network بڑھ رہے ہیں نئے tools آ رہے ہیں نئے line of code لکھے جا رہے ہیں اور ہر line of code اگر آپ نے ہزار line of code لکھے ہیں اس میں سے دس line of code ایسے ہیں جو vulnerable ہوتے ہیں microsoft windows operating system دیکھ لو ہر patch tuesday ہر first tuesday اور the second tuesday of the month they do the patch ٹھیک ہے انہیں patch دینا پڑتا ہے اس میں security کی vulnerabilities ہوتی ہیں یا کوئی اور problems ہوتے ہیں bugs ہوتے ہیں bug fixes ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو as a network security engineer ہوتا ہے اپنے network کے اندر he make sure network is always up and running اور اس کے اندر is properly performing and is secure enough ٹھیک ہے ہم اس میں ایک AAA server کی بات کریں گے accounting authentication authentication accounting very good authentication accounting and authorization server ٹھیک ہے authentication and authorization server ٹھیک ہے اس کی بات کریں گے کہ وہ ہمارے network authenticate بھی کر رہا ہوتا ہے اس کی accounting بھی کر رہا ہوتا اور authorization بھی کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو پھر فائدہ details میں بھی دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں کیا کیا فنکشنز پرفارم کرتی ہیں but mind that ہم ccna level پڑھ رہے ہیں ہم cci security level نہیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ccna کر لیں گے پھر i would definitely suggest you to we will go with the ccnp اور ccnp کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے so both advanced advanced level پہ بھی نہیں جائیں گے مگر اتنا رکھیں گے کہ ہم associate or professional associate سے اوپر پڑے اور professional سے تھوڑا سا کم ہی ہوگا وزائرہ ccnp ccnp security different different field ٹھیک ہے تو اس کے اندرہ ہم نے پڑھنا کیا ہے fundamental of network security is part number one اس کے اندرہ ہم basic concept of network security پڑھیں گے protecting the network infrastructure network infrastructure کو protect کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے AAA server is the most important part of it ٹھیک ہے اب اس اس کو نے ACA server کو sort of road map is almost finished اس کی جگہ ایک اور server آنے آ چکا ہے اس کا کچھ کچھ اور updates second quarter of 2014 میں آنے آنے کے چاہتے ہیں جس کے بعد probably اس اس کو ACA server کو ختم کر کے اس کی جگہ نیا server لے آئے گی mitigating the control and controlling the threats threats کو کیسے جونسا ہے سے بچا جا سکتا ہے انہیں avoid کیسے کیا جا سکتا ہے اور ios based ips کیسے لگانی intrusion prevention system اور پھر اس کے بعد last thing is the vpn for secure connectivity ہمیں vpn کی کیا ہاں ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے اور وہ کیسے implement کیا جاتا ہے اس کی غلط implementation کیا ہے ٹھیک ہے ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے اور اس کے بعد exam کے اندر آپ کے پاس سے میں یہ دیکھ رہا تھا and i was quite surprised کہ بھئی یہ جو تین technologies roughly جو انسی ہیں آپ کا 30-50% half of the exam is from this one ٹھیک ہے Cisco firewall technology not a big problem ips yes i was quite surprised کہ Cisco ips کے بارے میں وہ بہت بہت آپ کو بتایا گیا ہے اس بک کے اندر کہ اب Cisco بہت فوکس کر رہی ہے ips intrusion prevention system though i have some some conflicts with Cisco ips issues ٹھیک ہے اور اس کے بعد vpn technology vpn is a main thing when we talk about security ہم vpn کو بھی دیکھیں گے تو یہ main 3 3 اچھا topic layer 2 attacks is okay میں نے دیکھا بہت ساری companies کے اندر layer 2 level کی protection نہیں لگی ہوتی کیوں نہیں لگی ہوتی i don't know but we will talk about that ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ discuss کریں گے اور بہت interesting series ہوگی بہت informative ہوگی so آپ میں سے جو لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں so welcome on board اور اس کو دل لگا کے پڑھیں سمجھیں اور i would try to make it interesting اور share بھی کریں لوگوں کے ساتھ اور خوش رہیں ٹھیک ہے اور thank you very much for listening اور welcome on board اور دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی